فیہا صاحب یہ عجیب و غریب سا اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے یہ جو آوڈیو آئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مطلب آپس میں گھر کے اندر کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ لطیف خوصہ صاحب سے اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے اور بوشہ بھی بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہی تمام کیسز ہمارے دیکھیں گے آپ ہی کو یہ تمام کیسز کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں کسی اور کو وکیل نہیں کرنے دوں گی تو یہ ہو کیا رہے اس آوڈیو سے ہم کیا سمجھیں یہ اختدار کی ایک جنگ ہے کیا پارٹی کی چیئرمنشپ کو ہتیانے کی کوئی کوشش ہے یا یہ کیا سمجھ آئے آپ کو اس آوڈیو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ پچھلے دو سال سے ڈیٹھ سال سے ہر روز کوئی آڈیو ویڈیو ڈاکومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جس میں بہت سی چیزیں بے نحکاب ہو رہی ہیں چیئرمن تحریک انصاف کی ان کی میسز کی اور ان کا پورا انداز سیاست انداز معاشرت انداز اخلاقیات ساری چیزیں اور اب یہ جو آج لیگ ہوئی ہے یہ تو دیکھیں تینوں افراد شکاری ہیں اس وقت میں پچھلے کچھ صبح سے کچھ پر بیپر بھی کر چکا ہوں یا آپ کا تیسرا شو کر رہا ہوں میں ہر شو میں ہر بیپر میں میں نے کہا کہ نتیف خوصہ کا بھی شکاری ہے وہ اپنے شکار کریں بشرا بی بی صاحبہ چھے سال سے شکار کریں سارے جناب ایک شکاری کی طرح اس وقت بیہیب ہے وقا چیئرمن تحریک انصاف بننے کے لیے اقتدار کے لیے طاقت کے لیے پیسے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون کے شکنجے سے لطیف خوصہ صاحب سے پوچھے یار آپ تحریک انصاف کے چاچے ماں میں اتائے پوپڑ بنے ہوئے ہیں آپ نے ابھی تک پیپلز پارٹی کو مقاعدہ چھوڑی نہیں ہے آپ نے پیپلز پارٹی سے اعلانیں برانی ہوئے ہیں پڑے جناب بنے ہوئے تحریک انصاف کے اور چیئرمن تحریک انصاف کے جناب آنبردار وہ اپنے بچے کی اور اپنی سیاست کے لیے جناب سارا کچھ کرانی کرے لگے ہوئے ہیں ادھر سے علیمہ صاحبہ ہے وہ اپنی چیئرمنی اور میں تو سترہ سال پارٹی میں رہا ہوں ہم تو سنتے تھے ان کے دائے بھائے خواتین سے بھی اور فیملی کے افراد سے بھی کہ وہ تو برملا کہتی ہے پچھلے پچھلے چھبیس سال سے کہ یہ پارٹی ہمارے فیملی کی پارٹی ہے اس میں ہمارے بھائی اور سارا ہمارا جناب قربانیاں ہیں اور اگر چیئرمن تحریک انصاف نہ ہوئے میرا بھائی نہ ہوا تو ہم اس پارٹی کو کنٹرول کریں گے اب ان کی یہ خواہش ان کو پوری ہوتی ہوئے نظر نہیں آرہی مشرا بیگم صاحبہ فسی ہوئی ہیں اپنی کرپشن پتیانتی اور مارا ماری کے جو سارے کیسز ہیں وہ اپنی جان بچانے کے چکروں میں وہ جان بچنی نہیں ہے ابھی سارے آپس پر لڑ رہے ہیں اور ابھی جو چیئرمن تحریک انصاف نے اپنا سکسیسر نامزد کیا ہے اس کے اوپر ابھی اگلے دس بارہ پندرہ دن میں آپ کو مزید کئی لڑائی نظر آئیں گی اکبر ایس بابر صاحب آ رہے ہیں سامنے وہ بانی میمبر ہے وہ پریزنٹ کے الیکشن لڑیں گے چیئرمنی کے پرسوں اور پھر اس کے علاوہ بھی کوئی کینڈیٹ آئیں گے پھر الیکشن کی جو رٹ ہے ایٹرا پارٹی الیکشن کی اس رٹ کو بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے چیلنج ہوگی یہ نا ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں تو یہ ساری اقتدار کی اور اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ قانون سے بچنے کی ایک بھاگ دوڑ ہے اور ہر بندہ شکار پہ ہے بس بس سمپل سی بات صحیح تو اس کا مطلب یہ ان تینوں کی تو لڑائی ہو رہی ہے یہ چل رہی ہے فیان صاحب لیکن وہی کہ اس میں فائدہ تو پھر بھرستر گوھر علی صاحب کونے جا رہے ہیں فیئرمنٹ پی ٹی آئی کے لیے تو ان کا نام سامنے آ رہے ہیں تو یہ لڑائی کیا یہ فریسٹریشن نکل رہی ہے سیر بھرستر گوھر آج سے چار مہینے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا اور بھرستر گوھر پچھلا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑے بھرستر گوھر صاحب اس وقت بھی جناب آپ کا جو ٹرپل اے چیمبر ہے لا چیمبر ہے اعتزاز احسن صاحب کا اس کی ویب سائٹ پہ انہیں نمبر کے رائٹ ہینڈ کے طور پہ پروفائل موجود ہے بنیادی طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے بڑے ٹیکٹ فولی چوڑری اعتزاز احسن صاحب کے ذریعے سے پی ٹی آئی کو اغوا کر لیا ہے سمپل سی بات ہے مجھے بتائیں شاہ محمود قراشی صاحب کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں چودی پرویزلائی صاحب کا کیا قصور ہے یہ دونوں سزائی آفتوں تو نہیں ہیں یہ دونوں قربانیاں دے رہے ہیں ان دونوں نے وفا کی حوالے سے حق ادا کیا پچھتر پچھتر ستر سال اسیسی سال عمر کے باوجود ان کو کیوں نہیں بنایا گیا کانسٹیچوشن ہے جو پارٹی کا آئین ہے ایٹکس ہے ویلیوز ہیں اس کے مطابق سینئر وائس چیئرمن یا وائس چیئرمن شاہ محمود قراشی صاحب ڈیزرف کرتے تھے کہ ان کو چیئرمن بنایا جائے اس کے بعد چودی پرویزلائی صاحب ڈیزرف کرتے تھے پھر عصد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب ان کا کیا قصور تھا جناب یہ ایک ڈمی سا برزار صاحب کی طرح اور محمود خان صاحب کی طرح انہوں نے اپنی طرح سے بنایا ہے لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ یہ ڈمی نہیں ہے یہ پلانٹڈ ہے یہ پیپرز پارٹی چودری اعزاز ایسن صاحب میں ذریعے سے یہ پلانٹڈ ہے اب یہ اس کے بعد پچھتائیں گے اس کے ریپرکشنز آئیں گے جیسے بشرا بی بی اب کہتے ہیں پلانٹڈ ہے اب اپنے مو سے مانتے ہیں چیئرمن تحریک صاحب تب ہی تو انہوں نے دور کیا ہوا ہے تب ہی تو بشرا بی بی پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں اب انہوں نے سمجھ آگئی ہے کہ روحانیت خواب جن سب بقواست تھا سارے کا سارا جناب سلسلہ فیضیہ تھا پیچھے رحمت اللہ جن تھا اس کے پیچھے انٹیلیجنس لیٹورک تھا اب چیئرمن تحریک انسان کو یہ چیز سمجھ آگی اب ان کو اس بریسٹر گوھر کے فیصلے کے اوپر بھی کچھ عرصے بعد سمجھ آ جائے گی